بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے امید ہے آپ لوگ اپنے گھر میں اور گھر سے باہر خیر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی رحمتوں کی چادر کے سائے کی نیچے رکھیں آمین آمین آج آنٹی آپ کو اپنے کچن میں وائٹ کڑائی جو میں نے یہ اپنے پین میں ایک کپس یادہ کپس سے زیادہ میں نے آئل ڈالا ہے اب اس میں میں یہ چار پانے دانیں کالی مرچی دو تین دانیں یہ لانگ ایک ٹکڑا چھوٹا سا دالچینی اور دو کالی موٹی لچی یہ میں اپنے آئل میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی یہ گوشت کو خوش بہت دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے بیٹا ایک کلو چکن ہی بیٹا میرا یہ میں نے اس کی چھوٹی بوٹیاں تو نہیں درمیانی سا اس کی بوٹیاں کروائیں یہ در اچھے لگتے ہیں زیادہ چھوٹی بھی نہیں زیادہ بڑی بھی نہیں یہ میں اس کی دال کے اس کو اس کو ساپ سے آٹھ میں فرائی کروں گی بس اللہ رحمہ 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 میں کھٹا کریں لگتا ہو رحمہ رحمہ بہتا ہے ایک در اچھے لگتا ہے زیادہ بہتا ہے لگتا ہے اللہ در اچھے لگتا ہے بہتا ہے اللہ یا بہتا ہے آدھا کپ میرے خاص یہ دہی ہے اس کے لئے میں ایک چمج سوکا دھنیا کا پاورڈر جو میں نے تبہ پہ فرائی کر کے اور میں نے پاورڈر بنا لیا یہ ایک چمج جائے گا آدھا چمج اس کا زیرہ بھونہ ہوا اس کا پاورڈر جائے گا اس کے لئے مکس کریں گے یہ دہی ہے یہ دہی کے لئے آدھا کپ دہی ہے یہ چار پانچ میرچی ہے میٹر گرین یہ میں اس کے ساتھ ڈال دیتی ہوں اس کو تین سے چار میٹر اور دنائی کریں گے یہاں بھی بیٹر تھوڑا سا مہنے اس کے اندر آدھا چمچی سے کم کاری میرچی ڈالتی ہوں اور اس کے بعد یہ جو ملائی ہے اور کریم ہے ملائی نہیں سوڑی یہاں دی پیالی کریم کی ہے یہ میں اس کے لئے دار دیتی ہوں بہت مزی کی خوشبو اور پھر اچھی یہ بھی بند کر تیار ہوئی ہے یہاں پر میٹر میں یہ ایک لیمبو ہے آدھا میں اس کو کٹ کر لیے اور اس کے اندر میں یہ ڈالوں گی آدھا لیمبو کا سیرک کور کرتی بیٹا اور میں چولہ بند کرتی ہوں یہ دی شاوٹ کر دی ہے بیٹا اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسی بنانا نصیب کریں یہ بہت مزیگی بنی ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے بہت اچھی بنی ہے آپ لوگ بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور اپنی آنٹی کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اللہ آپ لوگوں کی فضلت فرمائے کامجابیاں ہوں قدم قدم تے خیر ہو آمین آمین اپنی آنٹی کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اپنی کمنٹس بوکس میں اپنی آنٹی کو اس کا بتائیے گا کہ یہ کیسا بنے بہت شکریہ بیٹا اللہ فیس